یونس نے خبر دی انہوں نے ظاہری سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے سعید بن مصیب سے سنا انہوں نے کہا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو اور نیک و کار ہو تو اسے دو ثواب ملتے ہیں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد حج اور والدہ کے خدمت کی روک نہ ہوتی تو میں پسند کرتا کہ غلام رہ کر مروں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اٹالیس